تو بھائیو آج ہمارے پاس کیا کارنس کا نیو موڈل اور اس ویڈیو میں ہم اس کار کا کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو کرنے والے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ تک جروع دیکھے گا ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیب رہنے والی ہے سب سے پہلے بتا دو یہ جو موڈل آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہے کیا کارنس کا ایکس لائن ویرینٹ جو کی 1.5 لیٹر ٹربو پیٹرول انجن کے ساتھ آتی ہے اور یہ کار ہمیں ڈیزل اوپشن کے ساتھ بھی ایویلیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے ابھی میلی بات کے لیتے ہیں کار کے پرائز کے بارے میں تو اس پرٹیکلر موڈل کے پرائز رہنے والے ہیں 18.95 لیک روپیز ایک شوروم پرائز اور ابھی میلی بات کے لیتے ہیں اس کار کے پاورفل انجن کے بارے میں تو اس کار کے اندر ہم ملتا ہے 1.5 لیٹر کا فور سلینڈر ٹربو چارج پیٹرول انجن جو کی پاور جنریٹ کرتا ہے 158 php کی اور 250 اے نم کا ٹاک جنریٹ کرنے میں اس کار کا انجن شکشم بھی ہے کار فرنٹ ویل ٹرائیو رہنے والی ہے اور یہ موڈل صرف آپ کو آٹومیٹک ٹرانشمیشن کے ساتھ ہی اویلیبل دیکھنے کو مل جائے گا سیون گیرز آپ کو آٹومیٹک میں رہنے والے ہیں افکورس پیڈل شفٹر کا اوپشن بھی ہاں پر آویلیبل جرور مل جائیں گے کار کے اندر ہمیں آئیڈل سٹار شٹاپ کا فیچر بھی مل جاتا ہے باقی بات کر لیتا ہوں اس کار کی گراؤنڈ کلیرنس کے بارے میں تو 195 mm کی اس کی گراؤنڈ کلیرنس رہنے والی ہے جو کی انڈین روڈز کے ساب سے اس کار کو ایک دم پرفیکٹ بناتا ہے کار کی ویل بیس کے بارے میں بات کروں تو 2780 mm کا اس کا ویل بیس رہنے والا ہے جس کی ویرے سے اندر اچھا کاسا سپیس بھی بن جاتا ہے تو guys overall اس کار کی dimension wise دیکھا جائے تو یہ کار کافی جیدہ بڑی رہنے والی ہے سائز میں and completely feature loaded یہ کار رہنے والی ہے باقی اس کار کے لکس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جیدہ دمدار لک آنے والے ہیں خاص کر کی اس کے اس matte black color کے اندر and exterior سے دیکھنے بھی کار کافی جیدہ futuristic لگنے والی ہے تو ابھی میں اندلی بات کریں گے کار کے exterior لک کے بارے میں ہی سب سے پہلے اس کے front لک دیکھیں گے تو front کے سائٹ آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو LED DRLs مل جاتی ہیں LED کا ہی یہاں پر complete lighting setup رہنے والا ہے LED میں ہی آپ کو یہاں پر reflector beige headlamps مل جاتا ہے جن کی throw کافی جیدہ strong رہنے والی ہے night visibility اچھے کاسی ہے front grill آپ کو piano black کی finishing کے ساتھ مل جاتی ہے chrome garnishing کے ساتھ ہی and یہاں پر front parking sensors مل جاتے ہیں 4 parking sensors آپ کو front میں ملتے ہیں کوئی fog lamp وغیرہ نہیں ہے بھر یہاں پر LED kind of لگائے دی گئی ہیں کیونکہ جن کی throw بھی کافی بڑی ہے and calm fog lamp کا کرتی ہیں باقی وائپر یہاں پر simples ہیں کوئی edas وغیرہ کا فیچر یہاں پر نہیں ہے overall front look car کچھ type کے نکل کر آتے ہیں side look کے بارے ہی بات کریں گے تو sides دیکھنے میں car کافی جیدہ بڑی لگنے والی ہے alloy wheel کا design بھی آپ کو کچھ type کا ملتا ہے piano black کے finishing کے ساتھ R16 inch case کے alloy wheels مل جاتے ہیں front side disc brake ہیں and rear کے ساتھ بھی آپ کو disc brake ملتے ہیں body moldings وغیرہ proper لگا دی گئی ہیں یہاں پر and blacked out یہاں پر ORVM رہنے والا ہے completely piano black finishing کے ساتھ with indicator کی placing بھی یہاں ہی پر یہ body color disc کے door handle ہیں and blacked out pillars ہیں یہاں پر اوپر کے ساتھ آپ کو roof rails مل جاتی ہیں piano black finishing کے ساتھ sunroof مل جاتی ہے اوپر کے ساتھ and side look overall car کچھ type کے نکل کر آتے ہیں chrome lining یہاں پر بھی follow ہوتے دیکھنے کو مل جاتی ہے chrome کا یہاں پر کم سے کم ہی use کیا گیا ہے but اس کے اوپر کافی suit بھی کر رہا ہے باقی ابھی بات کرتے ہیں car کے rare look کے بارے میں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اوپر سے تو یہاں پر start fin antenna مل جاتا ہے spoiler مل جاتا ہے and rare look کچھ type کے نکل کر آتے ہیں overall گاڑی کے نیچے سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو non functioning reflectors مل جاتے ہیں piano black finishing کے ساتھ skit plate and currents کی bedging مل جاتی ہے and یہاں پر جو LED کا setup دیکھ رہے ہیں breaking light کا setup completely LED میں مل جاتا ہے indicator LED میں ہے but parking lamp جو ہے وہ halogen کے اندر ہی ہے connected tail lamp اس کے functioning میں نہیں ہے x line کی bedging مل جاتی ہے یہاں پر ہی باقی چار parking sensors مل جاتے ہیں wiper washer and defogger آپ کو مل جاتے ہیں کیا connect کا logo یہاں پر sticker لگا دیا گیا high montage top lamp مل جاتا ہے sportier سا spoiler بھی دیا ہوا ہے یہاں پر ہی باقی اگر آپ کو بھی یہ گاڑی چیئے تو AVS کیا حریدوار پر آپ contact کر سکتے ہیں اگر بات کرتے ہیں گاڑی کے boot space کے بارے میں تو boot space اس کا کافی ٹھیک تھاک سا مل جاتا ہے x ue 7w سے بھی جیدہ boot space کے اندر مل جاتا ہے lamp وغیرہ proper مل جاتا ہے subwoofer مل جاتا ہے اور نیچے کے سائی ڈ یہ tray دی گئی ہے جس کے اندر space ہے extra space تھوڑا تھا toolkit وغیرہ آپ کو proper مل جاتی ہے spare wheel کی placing آپ کو نیچے کے سائی ڈی ملتی ہے spare wheel اس گاڑی کا پورا space server میں رہنے والا ہے steel rim میں رہنے والا ہے کمپلیٹی کوئی بھی alloy wheel یہاں پر نہیں دیے گئے پیچھے کے سائی ڈ seat fold کر کے اچھا کافی سپیس مل جاتا ہے یہ بات کرتے ہیں گاڑی کے انٹیری کے بارے میں اس سے پہلے اس کی چاہ بھی دیکھیں گے تو کیا EV6 جیس کی چاہ بھی ہے lock on lock hold to press the engine start and boot x کا button مل جاتا ہے یہاں ہی پر ہی اب چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر کی سائی دیکھتے ہیں گاڑی کے انٹیریر میں کیا کیا آفر کیا جاتا ہے request sensor مل جاتا ہے door پر ہی soft touch material آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے کافی premium feel رہنے والی ہے ایک دم اس کی grace finishing کے ساتھ all four power window مل جاتا ہے یہی پر ہی lock on lock cover button مل جاتا ہے and electrical adjustable without a folding function کے ساتھ اس کے ORVM مل جاتا ہے یہی سے یہ adjust ہو جاتا ہے دو نوی and یہاں پر آپ کو bottle holder مل جاتا ہے دو تین bottle holder بوس کے speaker کا set up رہنے والا جن کی sound quality تکڑی رہنے والی ہے اب اس کی چابی کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں کہیں بھی یہاں پر آپ کو ادھر کی سائیڈ ambient light کا set up بھی دیا ہوا ہے جو کہ یہاں تک follow ہوتے دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں سے لے کے engine push charge stop button مل جاتا ہے traction control کا button مل جاتا ہے idless charge stop کا button مل جاتا ہے and یہاں پہ headlamp leveler کا button ہو گیا باقی یہ bonnet کو open کرنے کا ہے and اب اس کے instrument cluster کون کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں میں لیس کے instrument cluster کے بارے میں ہی and کچھ type کا اس کا complete digital instrument cluster رہنے والا ہے سبھی type کی warnings وغیرہ ہی پریشو ہو جاتی ہیں and digital میں ہی آپ کو speedometer tachometer وغیرہ mileage کی information and یہاں سے آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ in buttons کے through جو ہے اس کو سبھی information کو access کر سکتے ہیں mileage information real time mileage وغیرہ سبھی کچھ ہو ہو جاتا ہے warnings وغیرہ بھی سبھی کچھ آپ کو یہاں ہی پریشو ہو جاتا ہے بسیس گاڑی میں جو کمی ہے وہ ایڈاس اگر فیچر ہوتا اس کے اندر تو یہ گاڑی سب سے بیسٹ ہوتی ہے پیوی سیگمنٹ کے معاملے میں اور بھی بیسٹ ہی کچھ کوئی گاڑی ہے ہی نہیں پیڈل شیفٹر مل جاتا ہے اس کے اندر یہاں ٹیلیسکوپک میں نہیں رہنے والا ہے یہاں پر آپ کو وینتی لیٹ سیٹ کے بٹن مل جاتے ہیں یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سیٹ کے اندر والے فین جو ہون ہو جاتے ہیل ڈیل ڈیسن کنٹرول مل جاتا ہے ڈرائیوی موڈ سپورٹس موڈ نور موڈ موڈ جو ہے یہ اس کے اندر رہنے والے ہیں کنو می میں مہلے جات چھ دے دی ہے اور آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ آئیلی ہے اور مینویل کا اوپشن بھی اس کے اندر آئیلی بٹن بٹن یعنی فرنٹ پارکنگ سینسر بند ہو جاتے ہیں اور یہاں پر انفرٹیمنٹ سیسٹم رہنے والا ہے یہاں پر بھی آپ کو 10.25 انفرٹیمنٹ سیسٹم مل جاتا ہے دونوں ہی آپ کو سکرین مل جاتی سکرین میں رہنے والی سب ٹائپ کی انفرمیشن کیا کنیٹ کی فیچر آپ اس سے کنک کر سکتے ہیں اینڈوڑ ڈوڑ 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 اینڈوڑ اینڈوڑ کنٹرل کافی جاتا پریمیم رہنے والے ہیں یہاں سے آتومیٹ کلیمیت کنٹرل رہنے والے کمپلیلی اس کو پریس کر کنٹرل بند کر سکتے ہیں تو باقی مائک پلیسنگ یہاں پر ہے کچھ ڈیشبور لیایاؤٹ کچھ پیانو بلیک کنیشنگ رہنے والے یہ ریپنگ رہنے والی ہے اس کو اتار کے آپ اس کا فنیشنگ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کافی پریمیم لگتا ہے بائی دو یہاں پر ائر بیگ وغیرہ شو ہو جاتے ہیں آئیس افک سیٹ ماؤنٹ وغیرہ سبھی کچھ سیٹ کے اندر رہنے والا ہے گلو بوکس اس کا ٹیس سی پیس کے ساتھ ملنے والا ہے ہر پلاسٹک مٹیرل یہاں پر ہر جنگہ ملنے والا سب بووفر یہاں پر مل جاتا ہے سپیکر دور پر بھی مل جاتے ہیں آورال کار کے اندر آٹ ہائی پرفورمنس والے بوز کے سپیکر مل جاتے ہیں جن کی ساونڈ قوالیٹی بڑھیا رہنے والی ہے باقی نیچے کی سائد آپ کو وائلڈ چارجنگ کر سکتے ہیں ایسی لیے ابھی اس کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ میں ہر بار بول جاتا ہوں اور یہ آٹومیٹک کے ساتھ اویلیبل ہے تو یہاں پر کچھ کا کوئی سین ہی نہیں ہے باقی یہاں پر ڈیڈ پیڈل دیا گیا ہے آم رس مل جاتی ہے سوفٹ ٹچ مٹیرل کے ساتھ یہاں پر سوفٹ ٹچ مٹیرل دیا گیا ہے اندر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اب ہوا جو ہے یہاں سے بھی آئے گی کافی تھنڈی انڈ اوپا میری انگلی کے اوپر لگ رہی ہے یعنی کولٹنگ وغیرہ آپ اس کے اندر رکھتے ہیں یا کچھ گلاس وغیرہ تو وہ تھنڈا کھنڈا ہی رہنے والا ہے کوئی گرم نہیں ہوگا اس گاڑی اندر باقی رول اس کا انٹیئر لیاؤٹ کچھ ڈائپ کا اوپر سایڈ آتے تو یہاں پر آپ کو آئی 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 یہاں پر آپ کس سنگلاس مل جاتا ہے لیمپ مل جاتا جو کمپلیٹ لی دی دی کافی بڑی آئرہ رہنے سنروف مل جاتی ہے آپ بندی کر دیتے ہیں اور فرن شیڈ کے اوپر آپ مرر مل جاتا ہے ویداؤ لیمپ یہاں پر آپ مل جاتا ہے یہاں پر آپ ہندل مل جاتا ہیں شیڈ آپ کمپلیٹ ہارڈ مل لیمپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں باقی پریمیم نیس بڑی کلر کمبینیشن بھی اچھا خاصا رہنے والا یہ گریش فنیشن کے ساتھ انٹار کمبینیشن بڑی اچھا لگتا ہے اب میلی بات کرتے ہیں گاڑی کے ریئر سائیڈ کے کمفرٹ کے بارے میں پچھے کے سائیڈ بھی آپ پر آپ کو ایمبین لائٹ کا سیٹ اپ مل جاتی یہاں پر پر سیٹ یہاں پر نہیں ہے باقی یہ تمبل فنکشن رہنے والا ایک بٹن کو پریس کر اس سیٹ جو پوری فوڑ ہو جاتی ہے اب اس کو کھولا ہی رہن دیتے ہیں یہاں پر کمفرٹ چیک کریں گے بھی تو مینوی ایجسمنٹ کے ساتھ یہ رہنے والا ہے انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں پیچھے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے کمفرٹ اور کنوینینٹ کے ساتھ یہاں پر آپ سکرین مل جاتی ہے یہ پر جو کی آپ وائی فائی سا کنیک کر کے بڑی آ کروز ریڈر کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ویڈیو دیا گیا ہے پیچھے کی سائی سیڈ سیڈ سپیٹ کے ساتھ ان کو فورڈ کر کے آپ اچھا بوٹ سپیس بھی سکتے ہیں چارج چوگر مل جاتا دونوں ہی ٹائپ سی رہنے والے ہم پر دیس اینا جاتا جس کوئی بھی دککت نہیں آتی بیچ سیڈ بیٹھنے سنگل زون میں ہی آتومی ٹائمیٹ کنٹول بٹ یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ایس ایس بیٹھنے مل جاتا دون ہو ہی ایک یوی ایس بیٹھنے ہوتا جیادہ بیٹھر ہوتا ایس پر بیٹھنے اگر آپ بھی سوچ رہے آج کل کی MPV car جو ہے Altega جیس بورنگ دیکھیں گی یا Innova Krista جیس بورنگ دیکھیں گی اگر بیٹھنے 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 ویڈیو بیٹھنے پر ڈالا ہو ہے لنک آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گی وہ بھی آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں باقی یہ موڈل ہے بیٹھنے اگلی بیٹھنے